کتنا پیارا وقت ہے سہری کا وقت اور افطار کا وقت اس مبارک وقت میں روزدار کا رابطہ رب کے دروار سے ہوتا ہے اور قبولیت دعا میں کوئی ہجاب نہیں ہوتا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزدار کی سہری کے وقت اور افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں مانگر شیطان کتنا ایار ہے کہ جانے سے پہلے وہ پورا انتظام کر کے جاتا ہے کئی چینل کھل گئے اب سہری اور افطار کے وقت ہونا کیا چاہیے تھا مسلح بچھائے بندہ سہری کے وقت دو رکعہ نفل تحجد کی پڑے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے افطار کے وقت اپنے بچوں کو جمع کرے گھر کے افراد کو جمع کرے سب مل کر دعا کرے اور اللہ تعالیٰ لفاظی کو پسند نہیں فرماتا ہے اور اللہ کے دربان میں الفاظ نہیں دیکھے جاتے دل دیکھا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے چاہے وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں دعا کریں قبولیت ہو جاتی ہے انسان اپنے دل کی کیفیات مانگے اللہ تعالیٰ سے لیکن شیطان نے لگا دیا ٹی وی چینل کھول کے بیٹھ جاؤ اب ٹی وی چینل نے مختلف آرٹسٹ اداکار فنکار جو پورے سال بے حیائی فہاشی اور ریانی مبتلا رہتے ہیں پورے سال ظلیل اور خوار رہتے ہیں اور یہاں دین سکھانے کے لئے بیٹھ جاتے ہیں کون دعا کر آرہا ہے وہ فنکار دعا کر آرہا ہے وہ آرٹسٹ دعا کر آرہا ہے کیا یہ اسلام کی تعلیمات ہیں کہ گیارہ مہینے تک جو فاسق فاجر بد کردار جو گیارہ مہینے تک ناشتے رہے وہ اب دین ہمیں سکھائیں گے رمضان میں اور پھر وہ علماء کی تقاریر پر تفسرہ کریں کہ حضرت آپ کیا فرماتے ہیں آپ کیا فرماتے ہیں آپ کیا فرماتے ہیں پھر آخری فائنل رائے اس کی ہوتی ہے میرا خیال ہے یوں ہونا چاہیے کس نے انہیں دین کا ترجمان بنایا ہے دین کی ترجمانی تو حضرت امام غزالی نے کی دین کے ترجمان تو عالی حضرت امام اہل سنت ہیں دین کے ترجمان تو داتا گنج بخش ہیں ایسے فاسق فاجر اداکار فنکار اور نہ جانے گیارہ مہینے تک کیا خوش کرتے رہتے ہیں شرم نہیں آتی لوگوں کو اور جب ایسی باتیں کی جائیں تو کہے جی حسد ہے بغز ہے اِنَّمَلْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاقِ عامال کا دار و مدہ نیتوں پر ہے ہمارے علماء حق جو آواز بلند کر رہے ہیں نہ ان میں حسد ہے نہ ان میں کینہ ہے نہ بغز ہے نہ عداوت ہے صرف ایک ہی وجہ ہے آواز بلند کرنے کی کہ حضور نے فرمایا جب برائی کے خلاف آواز بند ہوگی تو اللہ سب کو برباد کر دے گا اور جو خاموش رہیں گے اللہ انہیں بھی برباد کر دے گا تو یہ علماء حق ایک ہی فکر رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے آواز بلند نہ کی تو عذاب سب پر آئے گا یہ ہمارے محسن ہے سب کو عذاب سے بچانا چاہتے ہیں رمضان مبارک ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے دین کی خدمت اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے نہیں کی جا سکتے ہیں دین کی خدمت اسی وقت ہو سکتی ہے جم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے